ہائی ایفریون، ویری گوڈ بارنگ تو یو آل کھیل چکل سے جڑے ہوئے جو بھی ابھی تک کے لیٹسٹ اپڈیٹس آئے ہوئے ہیں جو بھی ابھی تک کی بڑی بڑی خبریں آئے ہوئے ہیں اس ساری میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اب جب کل میچ رد ہوا تو اس کے بعد آپ سپنے میں بہت سارے سوال ہوں گے جن میں سے کچھ سوال ایسے ہوں گے کہ و ٹی سی کی جو پوائنٹ سٹیبل ہے اس پر کیا اثر پڑے گا اس میچ کے نہ ہونے کے بعد میں کیونکہ سریز ویڈیٹا کوئی بھی نہیں ہوا ہے اس کے ساتھ میں اس سریز کا ویڈیٹا کون رہے گا اور یہ سارے جو کوئیشنز ہیں آپ کے ان سب کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گا تو آپ اس ویڈیو کو پلیز پورا دیکھیں کہ زیادہ بڑا یہ ویڈیو ہوگا نہیں اور ڈیٹیل ساری آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی شروعات کرتے ہیں سب سے پہلا کوئیشن ڈبلو ٹی سی کی جو پوائنٹ سٹیبل ہے اس پر اس میچ کے نہ ہونے سے کیا اثر پڑے گا پیپر میں اخباروں میں جو بھی کچھ خبریں آئی ہوئی ہیں اس کے مطابق چیز یہ ہے کہ اب کیونکہ میچ یہ والا نہیں ہوا ہے تو ڈبلو ٹی سی پر اس کا کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا اور جو انڈیویجول پوائنٹس ملے ہوئے ہیں ٹیمز کو ایک ایک میچ جیتنے کے بعد جو کی اپ ڈیٹ ہوتا ہے تو پھر وہ ویسا ہی کا ویسا رہے گا لیکن پوائنٹس پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا اس کے بعد دوسری چیز اب ایک سوال اور ہوگا کہ سریس کا وجہ تاکون ہوگا اس کا دواب میں آپ کو آگے دے دوں گا لیکن ابھی روی شاہ سری سے چوڑی ہوئی ویراد کولی سے چوڑی ہوئی خبر آئی ہوئی ہے وہ میں پہلے بتا دیتا ہوں آپ کو اب جب روی شاہ سری کوویٹ پوزیٹیو آئے تھے تب بات کھل کر کے سامنے آئے تھی کہ کتاب کے لانچنگ میں گئے تھے وہ اپنی اور ویراد کولی بھی ساتھ میں تھے کچھ انڈین پلیئرز بھی ان کے ساتھ میں تھے تو ان کے اوپر نشانہ صدہ ہوا تھا کہ ان کے کارن ہی جو کچھ بھی ہوا ہے کوویٹ سے ریلیٹیڈ چیزیں روی شاہ سری سے کارن ہوئی ہے لیکن ابھی جو بورڈ کا روک ہے وہ یہ ہے کہ روی شاہ سری اور ویراد کولی کے اوپر یہ والا بلیم تو ہے لیکن ان کے اوپر کوئی بھی کاروائی نہیں ہوگی اور بورڈ کے ادھیکاری جو ان کا ایسا کہنا ہے کہ وہاں پر انگلینڈ میں بائیو سیکیو بابل تو کچھ خاص تھا بھی نہیں پلیئرز آ جا رہے تھے ہوتیل میں آرام سے سب لوگ گھوم رہے تھے پہلے جو بائیو سیکیو بابل آئی پیل وغیرہ کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا یا جو بھارت میں سریز دوران آپ نے دیکھا ہوگا تو پلیئرز کو اپنے کمرے سے باہر آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی لیکن یہاں پر پلیئرز وغیرہ باہر بھوم رہے تھے گراؤن میں کراؤڈ بھی آ رہا تھا اس طرح سے ساری چیزیں چل رہی تھی تو بورڈ کا یہ کہنا ہے کہ بائیو سیکیو بابل کیوں کیوں کہ وہاں پر کچھ خاص تھا نہیں تو کورونا تو کسی کو بھی ہو سکتا تھا پلیئرز جو تھے وہ ویکسینیٹیٹ تھے بورڈ کے جو ادھیکاری ہیں انہوں نے اپنا نام نہ بتانے مطلب ان کا نام نہیں لکھا ہوا ہے اس اخبار میں دینی جاگرن سے میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں تو انہوں نے بولا ہے کہ کوویٹ تو وہاں کسی کو بھی ہو سکتا تھا پلیئرز جو تھے وہ ویکسینیٹیٹ تھے دونوں ڈوس لگ چکے تھے اور اس کے بعد بھی کوویٹ سیچویشن ہوئی کیونکہ ہاں پر بائیو سیکیو بابل ایک مضبوط استعدیم میں نہیں تھا تو ایسے میں ویرات کولی اور روی شاستر کی اوپر ایک طرف بڑھتے ہیں اب وٹی سی کا یہ جو مائچ تھا اب یہ رد ہوا ہے تو اس کے بیچے بہت ساری وجہ تھی ایک تو سب سے پہلی وجہ کوویٹ تھی لیکن اس سے بڑی وجہ ایک اور تھی کہ پلیئرز نہیں چاہتے تھے کہ اگر گلتی سے کوئی بھی جو نا کوویٹ پوزیٹیو ہو جائے کوئی بھی پلیئر کوویٹ پوزیٹیو ہو جائے تو پھر اس کو دس دن کا قارنٹین فیز کرنا پڑے گا تو دس دن کا قارنٹین فیز کرتے ہیں تو ایسے میں فیل آئی پیل جو رہے گا وہ میس ہو جائے گا پلیئرز کا کچھ میچز آئی پیل کے نہیں کھیل پائیں اور ایسا پلیئرز بلکل بھی نہیں چاہ رہے تھے تو اس کے قارن اس میچ کو آگے نہیں پوسپون کیا گیا ہے کیونکہ کوویٹ ہونے کا ڈر اس سمیہ بھی ہوتا کیونکہ بائیو سیکیور بابل کی اس تھی جو میں نے آپ کو بتائی انگلینڈ میں ویسی ہی تھی اس کے بعد اگلی خبر جو ہے ہماری اب اس میچ کے نہ ہونے سے ایسی بی کو کتنا بڑا نقصان ہوا ہے اس بات کا اندازہ بھی آپ کو اس خبر کو سنگے لگ جائے گا صرف ایک میچ نہ کھیلنے کی وجہ سے ایسی بی کو جو اور اور نقصان ہوا ہے اگر اب انڈین کرنسی کے حساب سے آپ ان دیکھیں تو چار سو سات کروڑ روپے کا ایسی بی کو نقصان ہوا ہے جھٹکہ لگا ہے جس میں سے تین سو سات کروڑ جو تھے وہ بروڈکاسٹرز کے تھے باقی پھر جو فیسز رہتی ہیں وہ سب کچھ تھا اور ٹکٹس وغیرہ جو بک چکے تھے وہ سب تھے کل میں لاکر کے اگر آپ دیکھیں گے تو چار سو سات کروڑ کا فٹ کا جھیلنا پڑا ہے یہاں پر ایسی بی کو روی شاسری کی گلتی کہیں کوھلے کی گلتی کہیں یا پھر ایسی بی کی خود کی گلتی کہیں کیونکہ جو کتاب لانچ ہوئی تھی اس دوران ایسی بی کے سی ای او ٹوم ہیریسن جو ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے تو ایسے میں ایسی بی کی ہی اس کو اوورال گلتی بنی جائی کیونکہ بائیو سکیو بابل کو اتنا زیادہ لوز رکھا گیا وہاں پر کی پلیئرز کہیں بھی آ جا رہے ہیں کسی سے بھی مل رہے ہیں اور اس طرح سے چیزیں وہاں پر چل رہی تھیں اس کے بعد بھرتے ہیں پانچوی خبر کی طرف اب آپ کا سوال کا جواب مل جائے گا کہ اس سیریز کا وجیتہ کون ہوگا تو ایسی بی کی طرف سے جو لیٹسٹ ابھی اسٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے اس کے مطابق جو ٹوم ہریلسن وہاں کے اسی ہی ہوں ہیں ایسی بی کے انہوں نے بولا ہے کہ ابھی بی سی سی آئی اور ایسی بی آپس میں باتچیت کر رہے ہیں کہ یہ والا جو میچ رہے گا اس کو کیا اس سیریز کا پارٹ مانا جائے گا یا پھر اس کو ایک الگ سے حصہ الگ سے ایک میچ کے روپ میں دیکھا جائے گا الگ سے اگر میچ کے روپ میں دیکھا جاتا ہے تو پھر ٹیم انڈیا ہی اس سیریز کی وجہ ترہے گی کیونکہ دو ایک سے بھارت اس سیریز میں ابھی آگے چل رہا تھا اور ہونا بھی یہی ہے کیونکہ ایسی چیز دن ہے کیونکہ میچ تو جو ہوگا ایک جو بعد میں میچ کھلا جائے گا وہ ڈبلو ٹی سی کا حصہ تو رہے گا لیکن اس سیریز کا حصہ نہیں رہے گا تو دیکھنا یہ ہے کہ کب اوفیشلی یہ بات ایناؤنس ہوتی ہے کہ ٹیم انڈیا کو وجہ ترہیت کیا گیا ہے اس سیریز کا جس میں وہ دو ایک سے انگلینڈ کے خلاف آگے چل رہی تھی اس کے بعد بات کرتے ہیں اگلی خبر کی تو پلئیئرز دراصل یہ جو میچ کو کھیلنا اور کیونکہ جو میں نے ریزن آپ کو بتایا ہے کیونکہ اگر کوویٹ کی سیچویشن دوبارہ کریئٹ ہوگی تو ہوتی تو دس دن کا کارنٹین فیز کرنا پڑتا اور ایسے میں پلئیئرز کے لیے بڑی دکھت ہوتی کیونکہ وہ آئی پی ایل بھی نہیں کھیل پاتے کیونکہ اگر کارنٹین دس دن کا ہوتا تو اس وجہ سے اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف اور اگلی خبر جو ہے ہماری وہ ہے افغانستان سے جڑی ہوئی اب ٹیم پین نے ایک بڑا بیان دیا ہے ٹیم پین نے بولا ہے کہ افغانستان کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں کھیلنا اب ان کو پوسیبل نہیں لگ رہا ہے کیونکہ تالیبان نے وہاں پر قبضہ کیا ہے اس کے بعد جو بھی ساری چیزیں چل رہی ہیں تو ایسے میں افغانستان شاید ہی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لئے ایسا ٹیم پین کا ماننا ہے اس کے بعد بھرتنے اگلی خبر کی طرف تو اب جب افغانستان کی ٹیم سیلیکٹ ہوئی تھی تو ایسے میں راشد خان سے کچھ بھی رائے مشورہ نہیں کیا گیا اور راشد خان نے اپنی کپتانی سے بھی اپنا نام واپس لے لیا تھا اور ایسے میں محمد دبی کو تو افغانستان کا نیا کپتان چنا گیا ہے اور محمد دبی نے اس بات کا کھلا ساتھ ٹوٹر کے ذریعے کیا کہ اب ان کو کپتانی سوپ دی گئی ہے تو ایک خبر یہ تھی تو اس طرح سے جو بھی ابھی تک کے بڑے بڑے اپ ڈیٹس سے وہ سارے میں نے آپ کو بتائیں اس سیریز جو چل رہی تھی انڈیا واسس انگلینڈ اس سے جو بھی کچھ خبریں تھی وہ بھی میں نے آپ کو بتائیں باقی تمام نیوز آپ کو ملتی رہی آپ فالو کرتے رہیے اگر یہ ویڈیو پسند آپ کو آیا ہو تو پلیز آپ اس کو لائک کر دی رہے گا کومنٹ کر کے آپ اپنا فیڈبیک بھی دے سکتے ہیں اور یہ جو پورا سین ہوا ہے جس میں کتاب لانچنگ کی بھی بات ہے ای سی بی کی بھی بات ہے آپ کی کیا رہا ہے پلیز آپ کومنٹ سیکشن میں جا کر کے ضرور بگائیے گا فیلہ لابی اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے آپ سب کا اس ویڈیو میں جوڑنے کے لئے بہت بہت شکریہ